مریم نواز سی ایم پنجال بنی کوئی ایک ڈیمانڈ ان سے ہو میں تو یہی ڈیمانڈ کروں گا کہ وہ استفائی دے دیں کیونکہ ان کا پاکستان میں رہنا اور ان کا وزیراعلا بننا یہ پاکستان کے نقصان دے ہی ہے کوئی فائدہ من چیز نہیں ہے بسکلی ہم سمجھتے نہیں ہے کہ وہ لیگل ویسے آئی ہیں اگر لیگل ویسے آتی تو اس کے لیے ضرور ڈیمانڈ ہوتی ہے ہماری ہم ہوپ لیس ہیں بسکلی تو انہوں نے کیا کرنا ہے کچھ ایسا کام کرنا چاہیے جس سے یہ عوام کو فسیلیٹیٹ کریں مریم نواز سی ایم پنجاب بنیے کوئی ایک امید امید تو اللہ سے ہے مریم نواز اور جو بھی حکومت تو پہلے بھی ان کی تھی نا کوئی ایک دمانڈ جو آپ مریم نواز سے کرنا چاہے وزیراعلا پنجاب ہیں کوئی ریمانڈ اسے مارنے کی مریم نواز بھی اچھی ہے اللہ کرے کہ پورے لاہور کے لئے اچھے ہو جائے اور لاہور میں ترقی ہو جائے بس ہماری یہی میسج ہے ان کے بڑوں نے کچھ نہیں کیا تو وہ کیا کر پائیں گی ابھی تو وہ آناڑی ہے امید تو کوئی امید نہیں ہے ان سے السلام علیکم میں ہوں آپ کی حوز سادیہ زلفگار علی آپ دیکھ رہے ہیں ایک نیوز آج ہم آئے ہیں اوریگا یہ جاننے کے لیے کہ عوام کی کیا ہوپینین ہے مریم نواز کے بارے میں کل انہوں نے اوتھ پھیا ہے ایسی ایم پنجاب تو اب جانتے ہیں کہ لوگ ان سے کیا چاہتے ہیں کہ پنجاب میں کیا ہو دی سامنے کم جیسے کہ آپ جانتے ہیں مریم نواز نے کل اوتھ لیا ہے سی ایم پنجاب تو کوئی ایک ڈیمانڈ جو ان سے ہوا اس کے ساتھ ڈیمانڈ ہو نہیں سکتی بسی کلی ہم سمجھتے نہیں ہے کہ وہ لیگل ویسے آئی ہیں اگر لیگل ویسے آتی تو اس کے لیے ضرور ڈیمانڈ ہوتی ہے ہماری پھر بھی اب بزیرانہ پنجاب تو وہ ہی ہیں کیا تبدیلی دیکھنا چاہیں گے ہم ہوپ لیس ہیں بسی کلی تو تو ہمیں یہ لگتا ہے کہ جو عوام کا منڈیٹ تھا یہ اس کے مطابق لوگ آئے نہیں ہیں تو ہماری ان سے کوئی ڈیمانڈ نہیں ہماری ان سے کوئی ہوپ نہیں ہے ڈیمانڈ کروں گا کہ وہ استفائی دے دیں ٹھیک ہے کیونکہ ان کا پاکستان میں رہنا اور ان کا وزیرالہ بننا یہ پاکستان کے نقصان دے ہی ہے کوئی فائدہ من چیز نہیں ہے کیوں آپ ایسا کیوں کہہ رہے ہیں پچھلے جتنے بھی سال گزری ہیں نون لے کی حکمت رہی ہے پاکستان لوٹا ہی گیا پاکستان کو کوئی فائدہ نہیں پہنچا مریم نواز وزیرالہ پنجاب بنی ہے کیا ڈیمانڈ کریں گے ان سے جی فرسٹ رفعال تو ان کو مبارک ہو مریم نواز شریف صاحبہ کو بہت بہت مبارک ہو اور دوسرا وہ جو یہ پلان کر رہی ہیں لوگوں کو یہ جو انہوں نے فسیلیٹیٹ کرنا ہے جیسے صحت کارڈ ہے یا دوسرا ہے وہ رمضان پیکج کی بھی بات کرنی تھی میں یہ کہتا ہوں کہ سٹیڈ بینک کے مطابق ابھی بھی پاکستان کے فارٹ ہونے کا خطرہ موجود ہے اور اس نے کہا ہے کہ پاکستان جو ہے دو سو اکتر ارب ڈالر کا مکروز ہے میں یہ کہنا چاہتا ہوں جو فی کس پاکستانی اگر صاحب لگائے نا تو وہ بنتا ہے تین لاکھ چونتیس ہزار تو کچھ روپے ہے جو ایک پاکستانی بچا بچا جو مکروز ہے ان کے پاس کوئی پلاننگ ہے کوئی تینک ٹینک ہے کہ سورس آف انکم کیا ہوگا پاکستان ان کو اپنی مادریات کی اوپر انسار کرنا پڑے گا پروڈکشن بڑھانی پڑے گی ہم ویلکم کرتے ہیں الیکشن ہوئے ہیں جیسے بھی ہوئے ہیں یہ کس طرح بھی وزیراعظم بنی ہے بنی ہے متنازہ ہے لوگ ابھی اس کو اکسپٹ نہیں کر رہے لیکن چلیں ہم پھر بھی ایزے پیٹریٹ پاکستانی ہونے کرنا آتے ہیں ان کو ویلکم کرتے ہیں اب یہ کچھ کر کے دکھائیں سلام علیکم سی ایم پنجاب بنی ہے مریم نواز تو کوئی ایک ڈیمانڈ جو ان سے ہو آپ کی ایسا چیسی تو نہیں لیکن کم از کم وہ جو پچھلا ایکزمپل ہے اسی کے مطابق کوئی اچھا ایکٹ کر دے میں شہباز شریف کیا آپ چاہرے ہیں میں شہباز شریف کو ہی کہتا ہوں کہ کم از کم اس جیسا کوئی ایکشن کرے کوئی ایک قولیٹی جو آپ کو مریم نواز میں پسان دو جو منفرد ہو شہباز شریف ابھی دیکھیں ایس اچ وہ فرس ٹیم آئی ہیں اس فیلڈ میں تو ابھی تو ان کی مطلق کوئی باتیں نہیں پتا لیکن اگر بیسے وہ بیٹی ہے نواز شریف کی اور بتی جی ہے شہباز شریف کی تو ممکن ہے ان جیسا ہی کچھ ایکٹ کر دے مریم نواز سی ایم پنجاب بنی ہے کوئی ایک امید امید تو اللہ سے انہوں نے مریم نواز ہو جو بھی حکومت تو پہلے بھی ان کی تھی نا مریم نواز سے تو کوئی فرق نہیں پڑتا میں چیزیں ہوں عوام کو ریلیف عوام کو جب تک ریلیف نہیں ملے گا مریم ہو چاہے شہباز ہو چاہے نواز شریف ہو چاہے جو بھی ہو ریلیف ہو عوام کو ریلیف ملنا چاہیے ابھی تو انہوں نے کافی اچھی اعلانات کی ہیں کہ اعلانات سے کچھ نہیں ہوتا دکانے سے ہوتا ہے جب عوام کو نظر آئے گا تو پھر عوام کہے گی نا کہ چلو اعلانات تو پہلے بھی کافی دفع ہوئے ہیں پھر پانچ دن بعد وہ اعلانات پیٹرول سستہ ہوتا ہے اور چیزیں مہنگی ہو جاتی ہیں اس طرح تو نہیں ہوتا کوئی ایک ڈمانڈ جو آپ مریم نواز سے کرنا چاہے وزیراعلا پنجاب ہیں کوئی ڈمانڈ اس سے ہمارا نہیں ہے کوئی ڈمانڈ نہیں کیوں اس سے ہمارا امید ہی نہیں ہے لیکن پھر بھی انہوں نے اپنے اناؤگریل سپیچ میں کہا ہے کہ وہ سب کی وزیراعلا ہیں کسی کا بھی نہیں ہے ہم مانتے ہی نہیں سامنے کم جیسے کہ آپ جانتے ہیں کہ مریم نواز چیف منسٹر بن گئی ہے پنجاب کی تو آپ کیا چینجز جائیں گے پنجاب میں ہم لوگ تو بڑے پور امید ہیں کہ وہ کچھ نہ کچھ جس طرح ابھی یہ ریسنٹلی جو تھے ہمارے سی ایم پنجاب انہوں نے بہت اچھا کام کیا بڑی یہاں پر ڈیویلیمنٹ انہوں نے کی ہے تو مجھے امید ہے کہ وہ بڑے اچھے پروڈیکٹس لے کے آئیں گے اور اس کو continue رکھیں گے پنجاب میں ڈیویلیمنٹ کو بلکہ آپ کو مریم نواز میں منفرد نظر آئی ہو ابھی تک تو میں نے دیکھے کہ وہ بہت ڈیڈیکیٹڈ ہیں اور جو مطلب ڈیڈیکیشن کے ساتھ وہ ابھی تک اوپر آ رہی ہیں سیاست میں تو وہ امید تو ہم کرتے ہیں کہ انشاءاللہ وہ کچھ پروائیڈ ضرور کریں گے اب مریم نواز پنجاب ہیں کیا آپ کو امیدیں وابستہ ہیں ان سے رمضان بھی آ رہا ہے مہنگائی بھی ہے کیا چاہتے ہیں آپ کے وہ کیا چینجن لے کر رہے ہیں اور پاکستان میں کوئی نہیں ہے صرف مریم نواز جی ہے وزیراعلا پنجاب ہے پنجاب میں ہے نا وزیراعلا وہ ہیں اچھے اچھے لوگ ہیں اس کو کیوں وزیراعلا نہیں بنا رہے ہیں تو یہ ہماری مقدر میں صرف یہی گروپ ہے وزیراعلا وزیراعلا جو بھی بندے اس حاندان کا بند ہے کسی اور کو بیانی دیو کوئی پتہ چلے کوئی اچھا بندے بھی ہیں دنیا میں بڑے اچھے چھے لوگ ہیں بس صرف ان سے کوئی امید نہیں ہے یہ امید تو ہم نے تیس سال سے دیکھا ہے وہ آری واری کبھی ایک آ رہا ہے کبھی دوسرا آ رہا ہے کبھی وزیراعلا کبھی وزیراعلا پاکستان میں بہت پہرے پہرے سینے سینے لوگ ہیں اس کو موقع ملنا چاہیے مریم نواز ابھی وزیراعلا پنجاب بنیے تو ان سے کوئی ڈیمانڈ آپ کی ڈیمانڈ یہی ہے کہ جو ہماری مین ضروریات ہیں جیسے کہ آٹا ہو گیا بجلی ہو گی اور پٹرول بغیرہ ہو گیا یہ غریب کی پہلی چیز ہوتی ہے ٹھیک ہے تو ان چیزوں پر اگر کنٹرول کر لیے جائے تو تقریباً عوام کی ان چیز کی ڈیمانڈ ہوتی زیادہ ہے کہ اس کو سہولت ملنی چاہیے بجلی ہو گی ایک اب دیاری دار بندہ ہزار پندرہ سو روپے دیاری لیتا ہے ٹھیک ہے اب اس کو اب وہ تقریباً تین ہزار پی کا تھوڑا تو وہ کہاں سے پورا کرے گا وہ اپنی بچوں کے اخراجات پورے کرے بجلی دے گھر کا کرایا دے اور میڈیسنز و غیرہ بچوں کی کرے اس کی تعلیم کیسے کرے گا پھر یہ کوئی کوئی کوالٹی جو آپ کو منفرد لگی ہو مریم نواز باقی وزیراعلا کچھ بھی نہیں کچھ بھی نہیں سب ایک جیسی ہے جی ریٹ کیجئے گا شباز شریف محسن نکوی نواز شریف اور اب مریم نواز وزیراعلا بنی ہیں وان ٹو ٹی پور ان کو آپ کہاں دیکھتے ہیں نہیں محسن نکوی بیس تھے انہوں نے تقریباً یہ ہسپیٹلز ہو گئے اور یہ فلائیورز وغیرہ ہو گئے ان چیزوں پہ تھوڑا اچھا کام کیا تھے انہوں نے زیادہ ہسپیٹلز پہ اور بس خان صاحب وزیراعلا اگر ہو جائے تو وہ بیس تھے جیسے کہ آپ جانتے ہیں کہ مریم نواز ابھی سی ایم پھنگا بنی ہے تو کوئی ایک ڈیمانڈ ان سے ڈیمانڈ کیا کرے بس یہ رمضان پیکج جرس ہی بنائے غریب آوام ہر چیز کھائے پچھلے سال بھی یہی بات بڑی مہنگی ہو گئی تھی تو کافی لوگوں نے بائیکارٹ کیا تھا تو ہم یہی بڑے لوگوں سے ہی گزارش کرتے کہ ہر چیز غریب آوام بھی کھائے ہم میر بندہ بھی کھائے ہمارے تو یہی گزارش ہے اور کچھ نہیں اور اوپر سے بجلی بھی بڑی مہنگی ہو گئی گیس بھی بڑی مہنگی کر دیا پیٹرول بھی جو غریب آوام کی روٹین میں آ رہی ہے نا وہ ہر چیز مہنگی کر رہی تو غریب آوام کیا رکھیں ان سے کوئی ایک ڈیمانڈ جو آپ کو ان میں منفرت لگی ہو مجھے کسی میں بھی قوالٹی اچھین لگی جتنے بھی بڑے بڑے کمرانے کسی میں مجھے قوالٹی اچھین لگی جیسے کہ آپ جانتے ہیں مریم نواز ابھی وزیراعالہ فنزاب بنی ہیں ٹھیک ہے تو ایک ڈیمانڈ جو آپ ان سے کرنا چاہیں میں تو یہی ڈیمانڈ کروں گی مہنگائی بہت زیادہ ہے مہنگائی کام ہونی چاہیے اور ایک کوئی قوالٹی جو آپ کو ان کی پسند ہو مجھے اچھی لگتی ہے وہ اچھا کیا اچھا لگتا ہے ان میں بس واسے بیٹی ہے اچھی ہے کوئی ایک ڈیمانڈ جو آپ چاہیے یہ تو امزہ شباز بھی دو دن کے لئے وزیراعالہ بنا ہوا تھا تیسرا دن ہم نے اس کا نام بھی نہیں سنا ہے وہ چلا گیا تو یہ بھی شاہد ایسا ہی دو تین دن کے لئے وزیراعالہ نہ بنے بنے تو پھر پانچ سال کے لئے مدد پوری کر لے پھر وزیراعالہ کا مزا ہے گا لیکن اور یہ ہی ہے کہ ہم مریم نواز بھی اچھی ہے اللہ کرے کہ پورے لاہور کے لئے اچھے ہو جائے اور لاہور میں ترقی ہو جائے بس ہماری یہی میسج ہے لاہور میں کیا اور ترقی چاہتے ہیں یہی ترقی چاہتے ہیں کہ منگائی ختم ہو جائے مارکٹوں میں کاروبار بوٹ اپ گیا ہوئے کاروبار ہے نہیں ہم کہتے ہیں کہ ملک میں ترقی آجائے شباز شریف وزیراعالہ مجھے یاری منا خان نواز اور وزیراعالہ مجھے ہم دو لوگ کے لئے ایک ہی ہے ہم دونے پہ خوش ہوتے ہیں جیسے کہ آپ جانتے ہیں مریم نواز نے کل اوت لیا ہے سی ایم پنجاب کا تو کیا چینجز چاہیں گے آپ پنجاب میں یہاں تو ساری دان لی ہوئی ہے سارا جوانا لیکشنی سارا جوانا وہ سارا جوانا وہ دان لی کے ذریعے سے یہ لوگ آئے ہیں تو میں تو کوئی امید نہیں ہے ان سے ان کے بڑوں نے کچھ نہیں کی تو کیا کر پائیں گی ابھی تو وہ ناڑی ہے آپ کچھ کہنا چاہیں گے ہم کہہ رہے بہت اچھا ہو گیا آگیا بہت اچھا ہو گیا کیا ایک کوالٹی ہے جو آپ کو پسند ہے امید اچھا رکھو اللہ سے انشاءاللہ اچھا امید انشاءاللہ کام صحیح کریں گا مریم نواز کوئی ایک دیمانڈ ان سے بس ابھی پتہ نہیں یہ لوگ کہہ رہے منگائی منگائی کے بارے میں بات کیے انشاءاللہ منگائی کم ہو جائیں گا